اسلام علیکم کیسے آپ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہاں جا رہے ہیں آپ ڈرائیف کر کر یہ ایک شادی بھی آ رہے ہیں ودیمہ ہیں مارکاری صاحب ہیں ان کی شادی ہوگی ہے ماشاءاللہ غلطی سے اور ان کے ودیمے میں ہم جا رہے ہیں اچھا یہ پتر اٹھا پتر اٹھا ان کا ودیمہ تھا پاس قریب ہوں ان کے انشاءاللہ پہنچہ والے دس پتہ پہنچہ اب آپ کیا فرما رہے ہیں میں کچھ نہیں کہہ رہی ہمجوائے کرنے ہی بلکل ایسا ہی ہے آپ کے ساتھ ظاہری بات ہے آپ کبھی کبھار ہمارے ہتھیں چڑھتے ہیں ویسے زیادہ در میں خود ہی ادھر ادھر آتی جاتی ہوں لیکن آج جو ہے آبی صاحب کو بھی قابو کر کے کئی نہ کئی سے لے ہی آئی ہے بچوں کے کاری صاحب تھے بچوں کو قرآن سپارہ محاشہ دونے پڑھایا ہے ان کی شادی تھی اور ان کی شادی میں ہم باقی تو شرکت نہیں کر سکلے لیکن ہم کا بلیمی میں آزری دکھان ہے یہی بات ہے ایسا ہے مری پتریٹا ہوئی ہم بوجھنے والے جی صحیح ہے اللہ خیر کرے گا دیکھتے ہیں چاہ چاہمار ہوتی ہے ہاں جی تو یہ دیکھیں جی ہم لوگ جا رہے ہیں نیو مری ہے نا نیو مری پتریٹا تو یہ دیکھیں موسم بھی اتنا پیارہ ہو رہے بہت زبردست بہدر ہو رہے یہ راستے میں شال بغیرہ بھی لگی ہیں یہ ہے کہ یہاں پہ رستہ بہت سنگل ہے بڑی اتیاز سے یہاں پہ ڈرائیف کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ اتیاز سے یہ دیکھ لیں بلکل سلو سلو رستہ دیکھ لیں آپ لوگ خودی کتنا جو ہے نا بلکل سنگل روڈ ہے اور بڑی اتیاز سے یہاں پہ اگر آپ لوگ پہ آئیں پتریٹا اکثر لوگ آتی رہتی ہیں کیونکہ بلکل سنگل رستہ ہیں اور بڑی زیروں کی سپیڈ سے جو ہے نا گاڑیاں چل رہے ہیں اور بڑے پیارے پیارے جو ہے لوگوں نے اپنے گھر بھی بنایا ہوئے ہیں تو بہت پیارے پیارے ہو رہے ہیں زبردست ماشاء اللہ یہ دیکھیں تو ان کا گھر بھی بڑی پیاری جگہ پہ رہے ہیں ہم لوگ اس سے پہلے بھی جو ہے نا ان کے گھر آ چکے ہیں تین چار دفعہ تو ابھی جاتے ہیں اور ان کا گھر بگئی سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی یہاں سے اس طرف جو ہے نا لیفٹ ہو جائیں گے تو یہ کاری صاحب کے گھر کو رستہ جاتے ہیں اور یہ جو سٹ جاری ہے نا سیدھی یہ پتریٹا کے جاتے ہیں پتراتا چیل لفٹ کو جا رہی ہے یہ کاری صاحب کے گھر کو چلی جاتی ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا بزار میں آگے ہمارا کام ہے تو ہم لوگ ابھی فیلال اسی طرف ہی جا رہے ہیں واپس بیک اپ ہو کے پھر جائیں گے کاری صاحب کے گھر کی طرف اور یہ دیکھیں رستہ بہت سنگل ہے بہت اتیاد سے ہی آئی ہے آپ لوگ یہ ہے جی چھوٹا سا پتراتا بزار یہ دیکھیں جی یہ شاپس بنی ہوئی ہے یہاں کا بزار ہے چھوٹا سا ابھی یہاں پہ آپ کس لیے رک رہے ہیں جی یہاں کیا لینے آئے ہیں بچوں کو چیز دے دیں اور کاری صاحب کے لیے کاری صاحب کے لیے کوئی دینے کے لیے کوئی حفاظہ دے دیں اچھا کاری صاحب کیا دینے لگے مبارک ہی دینے لگے کاری صاحب کو مبارکی کے لیے میں نے کہاں کچھ تو دینا ہاں یہ بھی صحیح ہے ہمارے کاری صاحب ہیں بچوں کو پڑھائیں ماشاء اللہ بچے تو انہوں کو بڑھوں کو قرآن پاک انہوں نے ہتم کروایا ہے کاری صاحب کے لیے یہاں دیکھتے ہیں کیا لینے کیا دیں گے صحیح ہے اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پارکنگ کا بھی مسئلہ ہے نا گاڑی کئی سائٹ ہوئی کیا کھا رہے ہیں جی میں پینٹ کھا رہا ہوں پینٹ کھا رہے ہیں پتی اٹم پہنچ رکھیں بزار میں پر ہش ہوتا ہے یہی دیکھیں یہ اور لفافا بھی لے آئے ہیں کاری صاحب کو جے خرچی دینی ہے انہوں نے یہ جی کاری صاحب گھر کے سڑک پہ رہے ہیں ہم لوگ یہ بھی کافی سنگل سڑک ہے سنگل سڑک ہے لیکن راستہ جو آنا پیار ہے ہرا بھرا ہری آنی ہری آنی ہری آنی اچھے چھے ہمیں سڑک سڑک بیس بھوڑا ہی دور رہ گیا کاری صاحب کا گھر بھی ہے کاری صاحب کافی پیارا مزے کا گاؤں ہے سڑک سڑک تھوڑی بھی ہے دیکھیں یہ ہے اوکے جی ہم کاری صاحب کے گاؤں پہنچ آئے ہیں یہ دیکھیں بہت پیارا گاؤں ہیں یہ دیکھیں سامنے کا سارا نظارہ دیکھیں اور ابھی یہاں ہی اوپر سے میں جو ہے نا آپ کو کاری صاحب کا گھر بھی دکھاتی ہوں کہ ہمیں کتنا نیچے اتر کے جان ہے سارا جی پہنچ آئے آپ خیر خریر سے ہم پہنچ آئے ہم دیکھتے ہیں جی کاری صاحب کی طرف جا رہے ہیں نیچے بیڑ کر رہے تھے ہمارا یہی بات ہے بلی پیاری جگہ ہے موسم گرم سرد ہے ہاں ٹھنڈ بھی نہیں ہے اور اتنی گرمی بھی نہیں ہے گرمی بھی نہیں ہے یہاں سے ہم لوگوں نے نیچے جان ہے وہ سامنے کاری صاحب کا نیچے گھار ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے نیچے یہ دیکھیں یہاں سے پہنچنگا ہے ظینب اگر کہاں چاہی ہیں یہاں سے پہلی یہاں سے اتر کریں گی یہ دیکھیں جب ہم لوگ یہاں سے اتر کریں یہ دیکھیں یہ زینک جا رہی ہے یہ دیکھیں راستہ دیکھیں راستہ اوپر نیچے راستے وہ سامنے جو ہے دو بچے ابھی تھوڑی دیر پہلے لڑ رہے تھے بن رہی ہے راستہ تھوڑا دشوار تھا وہاں اوپر سے آئے ہیں وہ دکھائیں اوپر گاڑی کی طرف وہاں اوپر سے اتر کے نیچے آنا پڑتے ہیں گاؤں کا راستہ ایسی ہے یہ راستہ ایسی ہے یہ گاؤں کا یہ ہے کہ ہم لوگ لے دکھیں اب نیچے پہنچے آئے یہ تاری سابتہ دھاری ٹھیک ہے یہ پاس یہ یہاں سے آ رہے ہیں نیچے اور ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں وہ دیکھ لیں اب کیسا راستہ ہے لیکن یہ ہے کہ آ گئے ہیں سب لوگ ہم لوگ پہنچا آئے ہیں چلتے ہیں کاری سابتہ ملواتے ہیں آپ کو بھی کاری سابتہ یہ ہم جا رہی ہے یہ دیکھیں جی بس پہنچا آئے ہیں یہ کاری سابتہ دھار ہے اور ہم لوگ پہنچا آئے ہیں مبارک ہو بہت بہت اسلام لیکم بہت بہت مبارک ہو کاری سابتہ جی وہ پہنچا آئے ہیں وہ لپانی پیر تھا شیئر بھی تھا اچھا دیکھیں جی بارش شروع ہو گئے یہ دیکھیں کتنا پیارا ویدر ہو گئے مری کا بس یہ ہی تو ہے یہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا کب موسم چینج ہو جاتے دیکھیں جی بس زبردست ویدر ہو گئے بارش سٹارٹ ہو گئے یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے زینب مزا آ رہے ہیں آپ کو دوست ہی نہیں ہے کیسا لگ رہے ہیں زینب کوئی دوست نہیں ملی زینب کوئی دوست نہیں ملی زینب کوئی دوست نہیں ملی زینب کیا ہوگا کچھ نہ میںیں تو کسی کو دوست نہیں ملی تو ہم نہ کھانیں اگلی ہم نہ کھانیں کھانیں مبارک بیٹھ دیا ہوں کھانا لکھنیں بتاؤ نا جاة کسی کھانے یہ ملتا ہے تک ہوا رہا ہے اٹھےے ابھی اسٹاپ لائے اوکے جی کھانا ہم نے کھا لیا ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش کا موسم تھا اور ابھی دیکھیں ویدر کا یہ مہرین کے ویدر کا بتہ ہی نہیں چلتا کبھی بارش کھی چھاؤ گیا جو عیدٰ تھوڑا تھا ملاش کو نحضہ ہے them detto اس وقت پ45ا ذو導ع ہو رہی تو کالیبدہ بانچانی کاری صاحب نے جو اینا آپ کو روم دکھائیں کہ ان کا روم کیسے ہے جو اینا بلاج بہت تپا ہوئے پیدن کے سبات میں بلاج بہت ٹھیک ہی ہے تو کوشش کرتے ہیں دکھاتے ہیں کئی ساب سے بھی ملوئے یہ سارا کاری صاحب کا گھار ہے یہ دیکھیں اور یہ بھی ہے ان کا اور وہاں آگے ان کا کچھن وہاں تک ہے دور تک ہے ان کا گھر اور کافی مزدیک ہے ویدر کا ادھر پتہ نہیں چلتا کبھی دھوپ کبھی بارش زبردست موسم ہے یہ ہے کہ گرمی نہیں لگ رہی ہمیں اس موسم میں صحیح ہے کیا لیا ہے مما ہاتھ میں کعوہ بین ٹی بین ٹی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کھانا بہت زیادہ کھا لی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا یہاں سے حضم کر کے آپ لوگوں نے جانے اتنا تو ہم نے کھانا کھایا نہیں ہے میں نے ایک پلیٹ کھائی ہے اور ساتھ پانی مممہ نے میرے گلے میں پھنس گیا مممہ نے وہ تو کائی سب اپنے ٹویلٹ کو دوم رہے ہیں اوکی جی یہ تھا آج کا بلوک میں نے کوشش کی ہے روم نہیں دکھا سکتی فیلال کا اس سابقا میں وہ اس وجہ سے کہ وہاں پہ سارے بیٹھ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سارے جنٹس بیٹھئی ہوئے لیڈیس پونوں نے اس طرح بٹھایا ہوئے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمیں دیجئے اجازت اوکے جی اللہ حافظ